اور خلقِ خدا کو دکھا دکھا کر کام کر کے مختلف عامال دکھا دکھا کر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوفِ خدا پائے جاتا ہے اور شیخ علی بن عثمان علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ دلوں میں کینہ رکھتے ہیں اور بظاہر کہتے ہیں کہ ہمارے اندر بڑی برداشت ہے ہم بڑے تحمل والے ہیں لیکن ان کے دلوں میں کینہ پائے جاتا ہے اور لوگوں نے جھگڑے کو مناظرہ کہنا شروع کر دیا ہے مناظرہ کا معنی ہے ڈیبیٹ جھگڑے کرتے ہیں لڑائیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب ہم تو ڈیبیٹ کر رہے ہیں کیسی ڈیبیٹ ہے جو ہم روز ٹی وی اور سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں کیسی ڈیبیٹ ہے ہر ایک بندہ اپنی غلطیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے دوسروں کی غلطیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہے پہلے کہا کہ جناب اس کے بندے نے بھی جالی ڈگری لے لکھ رہی ہے پھر اس نے کہا کہ جناب ان کے بندوں نے بھی لے رکھی ہے اور پھر چند ہفتوں کے اندر اندر پتا چلا کہ ادھر بھی ایک فوج زفر موج ہے جو قانون کی نظر میں اخلاقیات کی نظر میں ہر چیز میں وہ بالکل ایسے انسان بن چکے ہیں کہ جن کے اخلاق اور کردار کو کبھی اچھا کردار نہیں کہا جا سا ہے جھوٹ بولنے والے فریب دینے والے ادھر بھی ایک فوج زفر موج بیٹھ گئی اور ادھر بھی ایک فوج زفر موج نظر آتی ہے ساری سارے لوگوں کی چوریاں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے کی بنیاد پر ظاہر ہو رہی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو جناب ہیلڈی ڈیبیٹ کر رہے ہیں اس ہیلڈی ڈیبیٹ کا اس ملک میں کیا حال ہو رہا ہے اور ہمارے بچے اس سے کیا سیکھ رہے ہیں ہمارے بچے سے یہی سیکھ رہے ہیں جناب یہ ساری محنت یہ سارا تگو دو اور پیسہ لگا کر ہمارے والے صاحب تو بیکار اپنے آپ کو بھی ضائع کر رہا اور ہمیں بھی ضائع کر رہے ہیں پانچ لاکھ روپے میں افسی کی تنخواہ سند مل جاتی ہے اور اس سے ذرا اور پیسے لگا دو تو آپ کو دنیا کی بہترین سے بہترین ڈگری بھی اپنے تعلیم اداروں سے مل جاتی ہے اور شیخ علی بن عثمان کہتے ہیں کہ لوگوں نے نفاق کو زاہدانہ زندگی بنا دیا ہے اور کہتے ہیں ہم تو بڑے نیگ پاکیزہ لوگ ہیں جبکہ ان کے دلوں میں نفاق پائے جاتا ہے ہزیانِ طبع کو معرفت کہتے ہیں ہزیانِ طبع وہی جس کی میں نے ابھی مثال دی وزیر صاحب کا بیان یہ ہزیانِ طبع ہے اور کیا ہے کوئی اقلمند آدمی یہ جملہ اپنی زبان سے کہہ سکتا ہے کہ جناب ڈگری ڈگری ہوتی ہے جالی ہو یا اصلی کوئی اقلمند آدمی جس کے پاس معمولی سا بھی علم ہے معمولی سا بھی خیال ہے اپنی عزت کا اپنی قوم کی عزت کا اپنے قوم کے اداروں کی عزت کا وہ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکتا جس کے قانوندان یہ کہتے ہوں تو شیخ حجویری نے یہی بات کہ کہ ہزیانِ طبع دل میں خیال آیا اور مو سے بس نکال دیا یہ نہیں سوچا کہ اس بیان کا اس جملے کا اثرات کیا نکلیں گے ہزیانِ طبع کو معرفت کہتے ہیں کہتے ہیں جناب میں نے بڑی عقل کی اور حکمت کی بات کہی ہے اور ایک بڑا زبردست جملہ شیخ علی بن حجویری فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ ترک شریعت کو طریقت کہتے ہیں شریعت کو چھوڑ دیا اور کہتے ہیں ہم تو طریقت والے ہیں ہم تو اللہ والے ہیں ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پاکیزہ لباس پہننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اللہ رسول اور تلاوت اور قرآن اور ذکر اذکار اس کی ضرورت نہیں ہے ترک شریعت کو طریقت کہنا شروع کر دیا ہے اور پھر شیخ ابو وکر الواسطی کا ایک بیان ایک قول اپنی کتاب میں درج کرتے ہیں اس کا حوالہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسے زمانے میں پیدا ہو چکے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسے زمانے میں پیدا کر کے آزمائش میں ہمیں ڈالا ہے کہ جس میں نہ اسلام کے طریقے موجود ہیں اور جس میں جاہلیت کے بھی وہ آلہ جو میعار ہوا کرتے تھے جاہلیت میں بھی کچھ آدات ایسی تھی جو قابل فخر ہوا کرتی تھی جاہلیت میں بھی جو آدات اچھی آدات تھی وہ آدات بھی ہمارے اندر نہیں رہی اور ہمارے اندر سے مروت اور مردانگی ختم ہو گئی سامین محترم یہ تو اس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور ہم تو اپنے زمانے میں یہ بات دیکھ رہے ہیں گویا کہ یہ کردار ہر زمانے میں کسی نہ کسی طریقے سے پلٹ کے آتا ہی رہتا ہے مجھے وہ بات اچھی طرح یاد ہے سندھ میں میں رہا کرتا تھا پیدائش میری وہیں کی ہے ابتدائی تعلیم وہیں کی حاصل کی ہے کہ سندھ میں ابتداء میں جو چور چوری کرنے والے تھے اگر کسی گھر میں وہ داخل ہوتے ہیں ہمارے علاقے میں وہ داخل ہوئے ایک گھر میں دروازہ توڑا گھر میں کوئی موجود نہیں تھا سندوق توڑا سندوق جب کھولا تو اندر قرآن مجید ان بستروں کے اوپر اور کپڑوں کے اوپر پڑا ہوا تھا تو چور نے اپنی جیب سے ایک روپیہ نکال کر اس کے اوپر رکھ دی اور دروازہ بند کر کے واپس چلے گئے کہ جناب قرآن سامنے آ گیا ہے اب اس گھر میں چوری کیسے ہو سکتی ہے ہمارے والے صاحب کے ایک بہت قریبی عزیز دوست تھے وفات پا گئے اللہ تعالیٰ انہیں غریقے رحمت کرے جنگل سے گزر رہے تھے رات کو سامنے سے ڈاکوں کے ایک گروہ آ گیا پوچھا کون ہو تم تو وہ بتاتے کہ ہمارے درمیان میں ایک سادات سے تعلق رکھنے والا سید زادہ تھا تو اس نے کہا کہ ماں سید آیاں کہ میں سید ہوں ڈاکوں نے فورا ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گا اور کہا جناب ہم سے گستاخی ہوگی ہم نے آپ کا راستہ روک لیا تھا آپ تو سادات سے تعلق رکھتے ہیں ہم آپ کو لوٹ نہیں سکتے اور پھر ان ڈاکوں نے اپنا ایک ساتھ ہی کہا کہ ان کو اپنی منزل تک پہنچا کیا ہو سادات پر ہاتھ اٹھانا قرآن پر ہاتھ اٹھانا غریب آدمی پر ہاتھ اٹھانا ایک زمانہ تھا کہ چوروں اور ڈاکوں کو یہ بات پسند نہیں تھی یہ ہے وہ جاہلیت کی وہ پرانی بات جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں شیخ علی بن حجویری کہ جاہلیت میں بھی کچھ ایسی عادات ہوا کرتی تھی کہ جس میں کچھ نہ کچھ عزت کچھ نہ کچھ مردانی کی مردانگی کا اظہار کیا جاتا تھا کہ ہم یہ کام بھی کریں تو کم از کم کچھ سوچ کریں کہ گناہ بھی کرنا ہو تو اس میں کوئی کام کا گناہ تو ہو اب تو صورتحال اس کے بلکل برقص ہو چکی ہے کہ ہم نے جاہلیت کی اچھی عادات کو بھی چھوڑ دیا اسلام کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا اور مردانگی جس کو کہا جاتا تھا غیرت جس کو کہا جاتا تھا وہ بھی ہم سے آہستہ سا رخصت ہوتی چلی جا رہی ہے اور اب صرف اس بات کا اظہار کر دینا کہ جناب ہمیں بہت افسوس ہوا ہے کہ پچاس آدمی مارے گئے ہیں اور ہم نے تہیہ کر لیا ہے کہ فساد کرنے کی اجازت نہیں دی جائے جس سب بیانات کیا حقیقت رکھتے ہیں خون کی آنسو روتے ہیں یقیناً اس پاکستان کے رہنے والے لوگ جس کی تعلیم اداروں کی عزت ملیا میٹ ہو گئی ہے دنیا میں آپ پاکستان کی یونیورسٹیوں کی سند لے کے جائیں تو سب سے پہلے سوال یہ کریں گے کیا آپ کی سند بھی جالی تو نہیں ہے بھائی کس نے عزت کو خراب کر دیا ہے ہم نے اور اللہ رب العزت نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھ کے دیکھئے جا کے سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو چار سے لے کر دو سو سات تک کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے سامنے بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں آنکے اور جب ان کی تقریریں سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا خیرخواہ کوئی ہے نہیں اور اس میں ہر طرح کے طبقات شامل ہیں بہت سارے مذہبی اور دینی لوگ بھی شامل ہیں اور سیاسی اور دیگر عوضوں پر موجود افراد بھی شامل ہیں مسجد اور محراب سے بھی اسی بات کی تعلیم دی جاتی ہے لیکن ہم نے اپنے کرداروں کو درست نہیں کیا اور جب ہم یہ نہیں درست کریں گے تو مجھے خدشہ ہے اس بات کا اور یقینا یہ خدشہ بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ ہم خدانہ خاستہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جو برائی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب ہاں ہم کر رہے ہیں کر لو جو کرنا ہے نبیوں کو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بلالو اس عذاب کو جس کی تم دھمکی لگاتے ہو ہم اپنے رویوں سے وہی بات کہہ رہے ہیں کہ بلالو اس عذاب کو جس کی تم دھمکی لگاتے ہو علاج ہمارے پاس ہے پہلا علاج یہ ہے دوسرا علاج یہ ہے کہ اس برائی کے سامنے قوت بننے کی کوشش کریں اگر یہ کوشش نہیں ہوگی تو پھر برائی پھیلتی چلی جائے گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس آخری فیصلہ آنے سے پہلے پہلے سملنے کی توفیق عطا فرمائے برائی کو برائی کہنے کی جرت عطا فرمائے اور برائی کو برائی کہنے والوں کو بھی اپنے کردار اور اپنی سیرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے اقول کو لی هادا و استغفر اللہ لی و لکن